تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز جو عبادہ خشو کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس پر خشو ملا دیا جاتا ہے وہ اس کا ریوارڈ کو بوسٹ کر دیتی ہے اپ ٹو تھاؤزن اور ٹو تھاؤزن اور ٹو تھاؤزن ٹائمز دیپینڈنگ اندھا خشو ایٹھا ہے چیریٹی ہے اس نے تھاؤزن روپیز دیئے پہلی خشو اگر اس کے ساتھ ہے it will multiply it with five zeros or six zeros or ten zeros نماز ہے اگر خشو کے ساتھ پڑی جارہی ہے that نماز is multiplied with multiple of zeros اور ابن طیمیع رحم اللہ کہتے ہیں کہ کونسی صورت ہے جو کہ one third ہے قرآن کا definitely we know صور اخلاص ہم سب کو میدے پتا ہوگا اس بات کا which is one third of the quran but he says some people sometimes they recite an ayah or a surah of the quran which is shorter than surah ikhlas and they get even more reward than one third of the quran why because of the khushu in it اللہ اکبر even کچھ شخص اگر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ لاللہ پڑا ہے اور خشو کے ساتھ پڑتا ہے تو it becomes even better than surah ikhlas جو کہ غفلت کے ساتھ پڑی گئی ہے so ہمارا سب سے بڑا capital پتہ کیا ہے ہماری سب سے بڑی investment کیا ہے ہماری عبادات اور اگر وہ خشو کے بغیر ہیں تو ہمارے موں پہ مار دی جائیں گی اور اگر خشو کے ساتھ ہوئیں تو پھر ان کو amplify کر دیا جائے گا اس لئے کہتے ہیں کہ عبادات اہل الغفلتی عادات و عادات اہل اليقدتی عبادات جو غفلت والے لوگوں کی عبادات ہوتی ہیں وہ بھی عادات ہوتی ہیں they're not reward worthy اور جو mindful لوگ vigilance people of vigilance people of mindfulness people of alertness ان کی عادات بھی عبادات ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ they are doing it with intention with knowing knowledge کہ میں نے اپنے رب کو اس سے راضی کرنا ہے حالانکہ ہیں وہ عادات عبادت دور کی بات وہ تو excise کر رہا ہے اس کے نیت میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ تو اپنی بیو بچوں میں خرش کر رہا ہے اس کے نیت اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ اپنی بیو بچوں کے لئے کمار رہا ہے بزنس کر رہا ہے buying and selling کر رہا ہے but he's mindful اس کی اس میں خشو ہے اور وہ چیز عبادت بن جاتی ہے موسیقی موسیقی